میں نے ان کو بچانا ہے ہم ان کی افاظتت کے لئے کام کرنا ہے سترہ سال پہلے ان کے والدین کا چلان کرتے تھے اب ان کا کہنا ہے بھائی کو محبت نامہ مل چکا ہے دو پولیس والے گزرے ہیں ان کو انہوں نے پکڑا نہیں ہم ان کے لئے انہوں نے جوانا کو پکڑا نہیں یہ بھائی کو روکا گیا ہے بتائیدہ یہ یہ کہ وہ کیسے بات کھڑے ہوئے ہیں السلام علیکم وائس نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ خامس مناس ناظرین ٹیفک قوانین کی خلاف ورزی ایک سنگین جرم ہے اب جو حضرات ون وے کی خلاف ورزی کریں گے انہیں نہ صرف دو ہزار پر فائن بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹی جائے گی پھر اس کے علاوہ جو حضرات اپنی گاڑیوں کو رانگ پارکنگ میں کھڑی کریں گے ان کی گاڑی کو کلمپنگ کر دی جائے گی یعنی کہ لاک لگا دیا جائے گا اور اس لاک کی کی ٹیفک وارڈن کے پاس ہوگی اور پھر انہیں فائن بھی بھرنا پرے گا اور پھر ان کی گاڑی بھی لاک ہوگی یہ آج ہم ایک لاہور کی مصروف سڑک پر موجود ہیں آج ہم یہاں پر یہ دیکھیں گے کہ کیسے ٹیفک وارڈنز قانون شکنی کرنے والوں کے خلاف اپنی گرفت کو ٹائٹ کرتے ہیں اور ہماری عوام بھی کیسے قانون پر عمل درامت کرتی ہے یا نہیں آج ہم آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہماری عوام تعالی صورت کو ٹائٹ مدی ع120- который جرے تھے جڑا گیا تھا آپ لوگوں کے لیے کھڑے ہیں آپ کو پتہ اور اگرias رہی ہو جاتی ہے یہ لوگ تو آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں آپ نے سر کو کہایا کہ آگے سے ایسا نہیں ہوگا آگے سے یاد رکھوں گا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں میں فرس ٹیئر میں آپ کو کرنا چاہیے پڑھے لکھے بچے میں آگے سے یاد رکھوں گا جی انہوں نے چلان بھی کرا لیا ہے اور انہوں نے یہ پرامس کیا ہے کہ آگے سے ہلمٹ ہی استعمال کریں گے دیپیوڈنگ ٹرائمک سے چلیں جی ایسا ہی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ جو ٹیفک وارڈنز ہیں عوام کے لیے کھڑے ہیں عوام کو انجریز سے بچانے کے لیے سرین کا کیا معاملہ تھا سرین انہوں نے ہلمٹ نہیں بنا ہوا کیوں بھئی آپ کب آپ ینگ ہو آپ کو کیا گلتی سے آگے آگے سے پہنو چلیں ٹھیک ہے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے سے کریں گے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس سکتہ ہم لاہور کی ایک مشہور و معروف شہرہ پر موجود ہیں اس سکتہ مال روڈ پر ہم موجود ہیں یہاں پر ٹیفک وارڈنز کھڑے ہیں اور بقاعدہ تار جو قانون کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے خلاف اپنی گریفت کو ٹائٹ کر رہے ہیں اچھا سر عموماً آپ یہاں پر جب دیکھتے ہیں تو زیادہ کون سی قانون شکنی ہے جو پبلک کرتی ہے ہلمٹ کرتی ہے اور زیادہ سیٹ بیلڈ نہیں لگاتے اور موسیلی یہ لوگ کرتے ہیں جب سگنل ریڈ ہو جاتا ہے لوگ سگنل وائلیشن کرتے ہیں جس کی وجہ ایکسیڈنٹ بنتا ہے سب سے جو بیسیک وجہ جس کی ہے اور اس کے علاوہ کوئیشو نہیں ہے اس کے علاوہ میجر مسئلہ ان کا ہلمٹ گئی ہے میجر مسئلہ ہلمٹ گئی ہے باقی چیزیں اگر نہ ہوتا انسان کو ہم چیک کر لیتے ٹھیک ہے بائیک اس کی اپنی بھی ہے ٹھیک ہے بندہ جا رہا ہے لیکن میجر چیز جو موقع پر چل رہی ہے وہ ہلمٹ چل رہی ہے میجر وجہ ہلمٹ ہے ان کی اچھے سر ہلمٹ پہ آپ کیا کتنا فائن کرتے ہیں فیلال ٹونڈڈی ہو رہا ہے سر ٹو ہنڈڈڈ ہلمٹ جی سر اور وہ ساتھ انہیں آپ کے کوشن بھی دے دیتے ہیں کہ وہ ہلمٹ کو پہنے لوگ مان لیتے ہیں ایزی لی نہیں ایزی لی نہیں لوگوں نے زیادہ پہنا شروع کرتے ہیں ٹی پھر نوائیٹی پرسینٹ لوگوں نے پہنا شروع کرتی ہے لیکن ابھی وہ چاند ایک ریک ہے ان کا پھر یہ کاروائی ہو رہا ہے ان کے خلابہ بھی ان کا بھی چاند ہوگا آپ کے سامنے تو وہ یہ چاند کریں گے کیوں جی پھر آگے سے ایسا نہیں کریں گے سر کو آپ نے یقین دلایا ہے چلیں جی امید ایسا ہی ہوگا آگے چلتے ہیں ناظرین آپ کو اٹھکاتے ہیں یہ کسی ایس اچو کی دمکی دے رہا ہے اس کے پاس انہوں ڈاکومنٹس ہیں نہ اس کے پاس گھڑی کپی ہے نہ اس نے ہلمر جناب نے پہنا اور دکھ مجھے اس چیز کا ہے کہ پہلے ان کے والدن کا چنان کرتے تھے سترہ سال ہو گئے ہیں ہلمر کا اور آپ ان کی اولاد کا کار رہے ہیں یہ میرے لئے تقریب دا بات ہے یہ درہ گلمہ کولا چھوڑا ہے میں نے بہت پیاس ہے میں نے کہا سر جی میرے پاس کچھ نہیں ہے صرف ایک ریسٹ کر سکتے ہیں میں نے ایسی کہا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے پاسٹر دور ہو کہے جان دے انہوں نے جمع کریا ایسی بات کر رہے ہیں ایڈی کارڈ اس کے پر میں نے کہا سر جی میرے پاس کچھ نہیں صرف ایک ریسٹ کر سکتا نہ میں نے بازل صاحب کا نام لیا نہ میں نے کسی دوسرے تیسرے کا نام لیا وہ تو کہہ رہے ہیں آپ نے کہا ہے ہی پانچ منٹ لیا جیسے وہ جب انہوں نے بات کی تب پانچ منٹ میں ان سر سے بات کرتا میں پورے پانچ منٹ میں نے کہا سر یہ ریسٹ ہے نہ ایڈی کار نہ لسانس تو دیفینیٹ بات ہے ہی ہم سے پیسے تقرار ہی کرے گا نالسانس ہے میرے سب کا چلانگ میں چلانگ کرنے کو سب کچھ کرنے کو تیار ہوں میں نے پیسٹ کی ان سے اگر کیسے بات کر رہے ہیں نہیں ہے جو نینجے مگرا یہ بات کرنے کا دیش ہے تو آپ کو پھولوں کا حال دالوں پہلے آپ نے ایسے بات نہیں کی اور ایسے بات نہیں کی ایسے وائلیٹر ہو آپ کا کام ہے کارکر دیکھو مٹس دینا کچھ تو اب اچھے شریف بنے نا مجھے تو یہ تکلیف ہے پہلے آپ کے پیرنس کا چنان کرتے ہیں اب آپ کا کر رہے ہیں سترہ سال ہو گئے ہیں ہی پیاری ان کی ہلمٹ پہنے کس کا فیدہ ہے تو پھر فائن دے تو آپ کو ایشو کیا ہے ایشو یہ انہوں نے تمیز سے بات نہیں کی میں ان سر وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے بات نہیں کی آپ کے سامنے ہی کھڑو آپ کے آپ کے سامنے ہمارے سامنے تو انہوں نے جو تمیز بڑے اچھے طریقے سے گفتکو کر رہے ہیں یہ تینوں بتا رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا مجھے اس کے ساتھ بات بیسے کا باقی ہم نے تو نہیں دیکھا ہمارے سامنے میں یہ نہیں کہتا ہوں یہ بات ختم ہو گئی اور بتاؤ یہ بات ختم ہو گئی ہے اب آگے جو اب آگے جو قانون اپنا راستہ بنائے گا یہاں پر انہوں نے بھائی نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ سخت بولے ہیں لیکن وہ معاملہ رسال ہو گیا بیسے بھائی جن آپ کو کینڈلی یہ مجھے بتایا کہ کیا کرتے ہیں میں سٹیٹی کرتا ہوں تو اگر وہ سارا آپ کو روکتے ہیں آپ کے پاس اگر جب ڈاکومنٹ نہیں ہوں گی تو آپ کو تو وہ فائن کرنے کے مجاز بھی ہیں میں نے یہ تو نہیں کہا انہوں نے مجھے غلط رکھا ہے یا انہوں نے مجھے جان کے رکھا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی آپ کی سیفٹی کے لیے ہلمٹ نے رکھا ہے مجھے وہ لے بہنے رکھا ہے میں نے انہوں نے کہا بھول سکتے ہیں بس بس ٹھیک ہوگی اچھا سر بتائیے گئے انہیں کیا فائن آپ کا ہے ہاں ایک تو انہوں نے ہلمٹ نہیں پہنا ٹھیک ہے آتر میں یہ پوچھ گئے کہ پاس سانس ہے بھی کہ نہیں کیونکہ اگر سانس نہیں ہے تو ڈیفنیٹ بارٹ ہے کہ ان کو روڈ سینٹ سے بنی ہوگا ٹھیک ہے اور میں سب سے بڑی اور اہم بات یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے ملک کے نوجوان ہیں میں نے ان کو پچانا ہے ہم ان کے حفاظت کے لئے کام کرنا ہے یہ وائلیشن کچھ نہیں ہے یہ پیسے جرمانہ نہیں ہے لیکن یہ سمجھیں یہ ہمارے بچے چھوٹے بھائیں یہ سمجھیں اور مجھے تکلیف کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے یار ساہ سترہ سال پہلے ان کے والدین کا چلان کرتے تھے اب ان کا کہا رہے ہیں ہلمٹ کس کا آپ جی بتائیں ہلمٹ کس کا فائدہ ہے ان کا عوام کا فائدہ ہے ان کا فائدہ خدا نہ خواستہ مجھے تو بیوٹیفل لگ رہا ہے لیکن جب تک یہ رول کو فالو نہیں کرے گا تو ہم اس سے تو نفرت نہیں ہے ہمیں تو اس کے کاموں سے ہوگی یہ تو یقین جانے میرے لیے تو ایسے ہے جیسے غلاب ہیں اور والدین کے لیے پیسے ہیں نہیں ایسے چاہیے بلکل سار نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ یہ جو عوام ہے یہ غلاب کی مانند ہے اور یہ اس غلاب کو اس باگ کو پرٹیکٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم ادھر روڈ پر کھرے ہیں اہل کاران ہیں وہ ون وے کی خلاف فرضی کرنے والوں ہیلمٹ کی خلاف فرضی کرنے والوں اور رانگ پارکنگ والے بھی جو ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں آگے کیا چل رہا ہے